بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ القریب آج کا ہمارا لیکچر بنو امیہ میں یزید اور اس کے متعلق دیگر جو اس نے کارنامے سر انجام دیئے وہی آج ہم بیان کریں گے چنانچہ یزید 26 اجری کو پیدا ہوا اسی طرح عبد الملک بن مروان کے متعلق بھی یہی آتا ہے کہ یہ 26 اجری میں پیدا ہوا یزید کی والدہ کا نام میسون تھا یزید جب حاکم بنا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عطبہ کو جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور جو دیگر صحابہ ہیں مثلا حضرت عبد الرحمن بن عبی بکر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان سے بیعت لے کیونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی تو جب یہ خط ولید بن عطبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے مروان کو بلا کر اس سے مشورہ کیا مروان نے یہ کہا ابھی تک مدینہ والوں کو امیر معاویہ رضی اللہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا علم نہیں ہے لہٰذا آپ ان کو بلا کر ابھی کی ابھی ان سے بیعت لے لیں اگر ابھی بیعت نہیں لے سکیں گے تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شام کے وقت رات کے وقت بلایا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے متعلق بتلایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسے بندے کے لیے یہ لائق اور مناسب نہیں کہ میں رات کے وقت چھپ کر بیعت کروں صبح کو جب دیگر لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی انشاءاللہ کھا لوں گا لیکن مروان نے ولید کو یہ کہا کہ اگر ابھی آپ بیعت نہیں لے سکے تو بعد میں آپ کے لیے بیعت لینا مشکل پڑ جائے گا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مرنے کا مشورہ دیا ولید جو تھا یہ معاملہ فہم انسان تھا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے علجنا نہیں چاہتا تھا چنانچہ چھوڑ دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی رات مکہ کے لیے روانہ ہو گیا بارال جب یزید کو اس چیز کا علم ہوا تو یزید نے اس کو معذول کر دیا یہ چیزیں ہم آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے اگلا ہمارا سوال ہے یزید نے مکہ کا عامل کیسے مقرر کیا تو مکہ کا عامل اس نے حارس بن ہر کو مقرر کیا اگلا سوال وہی کہ یزید نے ولید بن عطبہ کو معذول کر کے کس کو گورنر بنایا عمر بن سعید کو یزید نے اس چیز کو ولید کی کمزوری پر محمول کیا کہ آپ ان سے بیعت کیوں نہیں لے سکے لہٰذا ان کو معذول کر دیا کوفہ میں اس وقت جب یزید حاکم بنا جو گورنر تے وہ تے صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے اور مکہ میں جب پہنچے تو اہل کوفہ کی طرف سے بار بار خطوط آ رہے تھے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں یزید قطعن خرافت کا اہل نہیں ہے ہم بیعت کریں گے چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تحقیق حال کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ جا کے وہاں کے حالات دیکھیں مسلم بن عقیل کے ہاتھوں بارہ ہزار لوگوں نے ایک ہی دن میں بیعت کی ادھر سے یزید کو کسی نے خط لکھ دیا کہ اگر آپ کوفہ اور بسرہ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے حاکم کو یعنی گورنر کو فوراں معذول کر دیں چنانچہ یزید نے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کر کے عبیدلہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا یہ عبیدلہ بن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا چہرے کو ڈھاپا ہوا تھا اس نے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں لیکن لوگوں نے چونکہ حضرت حسین کو دیکھا ہوا نہیں تھا تو یہ سیدھا وہاں نومان بن بشیر کے محل میں پہنچا جو خلافت اور جو گورنری ہاؤس تھا ادھر پہنچا اور وہاں جا کے اس نے بتلایا کہ میں تو عبیدلہ بن زیاد ہوں اور یزید کی طرف سے آیا ہوں مسلم بن عقیل کو کس نے پناہ دی یہ سوال ہے ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کو ہانی بن عروہ نے ان کو پناہ اس وقت دی جب عبیدلہ بن زیاد وہاں پہنچا اور اس نے وہاں کا نظام سنبھال لیا تو اس موقع پر مسلم بن عقیل رضی اللہ پناہ لینے کے لیے مجبور ہوئے کیونکہ ان کی تلاش شروع کر دی گئی تو پناہ دینے والے جو تھے وہ ہانی بن عروہ تھے اگلا مارا سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے کب روانہ ہوئے تو درست جواب ہے تین زرحجہ کو تین زرحجہ ساٹھ ہجری کو حضرت حسین مکہ سے روانہ ہوئے کیونکہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے اور حالات اس وقت بہتر تھے تو آپ نے خط لکھ کر ان کو کہا کہ کوفہ کے اٹھارہ ہزار آدمی میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں آپ تشریف لائیں مکہ اور کوفہ کے درمیان ایک مقام ہے صفاح اس جگہ کا نام ہے جب یہاں حضرت حسین پہنچے تو فرزدق نامی عرب کا ایک مشہور شاعر ہے ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اہل کوفہ کے دل تو تمہارے ساتھ ہوں گے لیکن ان کی تلواریں عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ ہوں گی اگلا مارا سوال ہے کس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملی تو آپ مقام سالبہ تک پہنچے تھے وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ اہل کوفہ نے غداری کیا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دئیے گئے ہیں اگلا سوال ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کس نے کیا تو محمد بن اشعاس نامی شخص نے گرفتار کیا اور گرفتاری سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے سخت مقابلہ کیا محمد بن اشعاس نے آمان دی تو حضرت مسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے آپ کی آمان کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا آپ میری طرف سے یہ احسان کر دیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر کر دیجئے کہ کوفہ کی طرف ماتا ہے بہرحال اس کی آمان کو تو تسلیم نہیں کیا گیا لیکن اس نے اپنا یہ وعدہ ضرور نبایا ایک قاسد بھیجا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور اس قاسد نے مقام سالبہ میں آکے بتلایا مسلم بن عقیل شہید کر دیے گیا مسلم بن عقیل سے پہلے حضرت حانی بن عروہ کو گرفتار کر کے جب لے جایا گیا کہ آپ نے ان کو پناہ کیوں دی ہے تو اس موقع پر مسلم بن عقیل نے عبیدلہ بن زیاد کے قصر اور محل کا محاصرہ کر لیا اٹھارہ ہزار لوگ اس وقت ان کے ساتھ تھے لیکن جب عبیدلہ بن زیاد نے ان کو دھرایا دھمکایا سرداروں کے ذریعے ان تک پیغام بھیجا تو شام کے وقت صرف پچاس افراد مسلم بن عقیل کے پاس رہ گئے تو اس موقع پر ایک ضعیفہ بوڑی عورت کے گھر میں جا کے یہ چھپ گئے اور وہاں بھی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک معقل نامی جاسوس کے ذریعے جس نے یہ ظاہر کیا کہ میں ان کا تلاش کرنے والا ہوں میں ان کا مرید ہوں اور کوئی تین ہزار درہم بھی اس نے دیئے اس کے ذریعے پتا جلا کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں پر موجود ہیں تو اس جاسوس ڈھونڈنے والے کا نام ہے معقل مسلم بن عقیل کب شہید کیے گئے یہ تین ذلحجہ ساٹھ ہجری کو شہید کر دیئے گئے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے تھے اگلا مارا سوال مقام قادسیہ میں حضرت امام حسین کے قاسد گرفتار ہوئے ان کا نامتہ قیس حسین بن نمیر نے ان کو گرفتار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا ان کو بھی وہاں شہید کر دیا گیا کسی نے اس بات پر افتق نہ کہی تو یہ تو تھا واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس کے مطالق کچھ اہم سوالات اب اگلے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو واقعہ کربلا کے مطالق کچھ اہم اہم باتیں بتلائیں گے اگرچہ واقعہ کربلا کو مکمل اور مفصل بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے امتحانی نکتہ نگاہ سے جو چند اہم باتیں ہوں گی وہ ہم آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے ہمارے باتیں گے ہمارے باتیں گے ہمارے باتیں گے